واشنگٹن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر امریکی صدر جو بائٹن نے اسرائیل فلسطینی مزاہمتی گروپ ہماس کی درمیان جنگ کے بارے میں پاپ فرانسز سے فون پر تبادلہ خیال کیا ہے انہوں نے اس جنگ کے پھیلاؤں کو روکنے پر بات کی تاکہ علاقے کو محفوظ رکھا جا سکے گیرموں کی خبریں سانہ دارے کے مطابق صدر جو بائٹن مشرق وستے میں پائدار امن کے قیام کے لیے جاری کام پر بھی گفتگو کی ہے اسے قبل ویٹیکن کے طرف سے کہا گیا تھا کہ امریکی صدر کے ساتھ پاپ کی بیسمنٹ تک فون پر بات ہوئی جس میں عالمی امن کے لیے راستے تلاش کرنے پر بات ہوئی اس موقع پر ہماس کی طرف سے اسرائیل پر ہم لوگ کی صدر جو بائٹن نے مزمت کی اور گزا میں سیولنس کو محفوظ بنانے پر بات کی دونوں کی بات چیت میں امریکی صدر کا اسرائیل کا دورہ بھی زیر بحث آیا اور گزا میں انسانی بنیادوں پر کھراک و عدویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی ترسیل کے لیے کوششوں کا ذکر کیا گیا کیا رہے پوپ فرانسز متعدد بار ہماس کے پاس موجود اسرائیلی مگویان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا چکا ہے